21 صدی میں سویشل میڈیا پر استعمال ہونے والی ایموجیز بیغام رسانی یا خیالات کے تباہ دلے کے مختصر مواصلاتی ٹولز میں اہم ترین ذریعہ ہے لیکن بہت سے لوگ ان کے معنی اور مفہوم کی لاعلمی کی سبب ان کے استعمال میں غلطی کرتے ہیں ایموجی کے غلط استعمال سے آپ کی بات کا مفہوم بدل جاتا ہے بعض اوقات معنی برعکس ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کسی چیز کی بارے میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے الفاظ کے آگے رونے والی ایموجی ڈھال دیتے ہیں اس سے آپ کی بات کا مفہوم بدل جائے گا اس بات سے ایموجیز کا معنی جاننے کی امیت کا اندازہ ہوتا ہے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کیا آپ ایموجیز درست معنی میں صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں یا نہیں ہم نے سویشل میڈیا میں عام طور پر استعمال ہونے والے ایموجیز کے معنی تصابیر کے ساتھ مرتب کی ہیں اور مثالوں کے ساتھ ان کو واضح کیا ہے ایموجیز کے معنی و مفہوم جاننے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس زمانے میں یہ کتنی اہم ہیں ایمیل یا سویشل میڈیا پر ایموجیز کے استعمال کرتے ہوئی اپنی آلت کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے اسی طرح اپنے پروڈکٹ کی تشہیر کرتے وقت اس کے استعمال کیا جاتا ہے ایموجیز کو اپنے سامین کو مسکرات دینے اور ان سے اپنا لگاؤں بڑھانے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ بات قابل غور ہے کہ ان اسٹاگرام پر کم و بے شادی تفسریں اور پوسٹیں ایموجیز پر مشتمل ہوتی ہیں ٹویٹر پر ایک ٹویٹر میں ایموجیز شامل کرنے سے کارین کے توجہ میں پچیس اشارہ چار فیصد اضافہ ہوتا ہے سویشل میڈیا پر سب سے مشہور ایموجیز کے مطلب کیا ہے آج ہی ہمارے چینل سے جانئے شادید غصے کے اذار کرنے والے ایموجیز یہ ایموجیز کے سب سے زیادہ استعمال کی جانے والے ایموجیز میں سے ایک ہے یہ انتہائی غصے چرچڑاپن اور آدم برداشت کی طرف اشارہ کرتے ہیں سرخ دل والے ایموجیز بھی ساری فیصد اوشل میڈیا پر زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ محبت اور رومانس کی نشاندہی کرتی ہے آنسو والے ایموجیز کے ذریعے افسوس سے صدمے کے اذار کیا جاتا ہے عموما کسی دوکیا تکلیف کے اذار کے لئے یہ ایموجیز استعمال کی جاتے ہیں دکھائی دینے والے دانت اور پند آنکوں کے ایموجی بیجنے والے کی خوشی مصررت اور جوش کے اذار کرتی ہیں خوشی کے آنسو والے ایموجیز بہت سارے معاملات میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ایموجیز میں سے ایک ہے اس کے ذریعے کسی شخص کی مبالغہ رائے کی اکاسی کی جاتی ہے یا کسی خاص معاملے پر اس کا مزاق اڑانے کا مطلب بھی ہوتا ہے جب کوئی برے خیال کے ساتھ آتا ہے تو اکثر شروع والے ایموجیز استعمال ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ شدید غصے کے اذار کرتا ہے اس ایموجی کا خیال ایک جاپنی کردار نمہ حج نے پیش کے آتا دوینان والے ایموجیز یقین دیہانی اور راحت کے اذار کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں کسی شخص کو محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا ہی ہے کہ آپ کو کسی ایسی چیز سے نجات مل گئی ہے جو آپ کو بریشنگ کرتی ہے بھوک والے ایموجیز بات چیز کرنے یا مزیدار کرانے یا پینے کی تصاویر بیچنے کے وقت یا جب کوئی شخص اپنی بھوک کا اذار کرنا چاہے تو یہ ایموجی استعمال ہوتے ہیں بوسر لینے والے ایموجیز دل سے پیار کا اذار کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں یہ ایموجی شدید محبت کا اذار کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں مزاک اڑانے والے ایموجی پاگلپن یا انتہائی جوش خروش کسی بات کا مزاک اڑانا یا کسی دوست کا مزاک اڑاتے وقت استعمال ہوتی ہیں مایوسی کے اذار کرنے والے ایموجیز منفی جذبات انتہائی مایوسی کے احساسات رنج یا افسوس کے اذار کرتی ہیں سیاہ دوب کے علامت والے ایموجی گرمی دوب کے موسمی کرما کے دن یا چشمکوشی کے فیشن اور انداز کے نشاندہی کرتی ہے مسکرانے والے ایموجی یہ خوش گوار مسکراتا چہرہ بہت سے معنی کی نشاندہی کرتا ہے وہ جملے اور مقصد کے تناظر کے مطابق مختلف ہوتے ہیں ایک کسی کو سلام اور خیر مقدم کے اذار کرتا ہے یا جب کسی چیز کے بارے میں خوشی اور جوش و خروش کے اذار کیا جاتا ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے ناگواری کے اذار کرنے والے ایموجی سے مراد کسی چیز کے بارے میں شرمندگی اگفتگو میں فرطناؤ اور استراب کے اذار کرنا ہے اتک والے ایموجی تنز کے لئے استعمال ہوتی ہیں جیسے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اس کے الفاظ کو سنجدگی سے نہیں لیا جائے یا آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ماز ایک لطیفہ ہے کم مسکرات والے ایموجی جو الکی سے مسکرات کے اذار کرتی ہیں اس سے دوستی مینان کے اذار ہوتا ہے یا ایک طرح کی دنز اور سردی کا ایساہار ہے یا گویا آپ اپنے دوست کے مزاق کا جواب دیتے ہیں کہ یہ کوئی مناسب مزاق نہیں تھا نیند کے اذار کرنے والے ایموجی نیند کی کیفیت طبیعت کی خرابی مایوسی افسوس کے اذار کرتی ہیں جس ایموجی میں آنکھیں بند اور موں خوشی سے پورا کھلا ہوا ہو اس سے اذار ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے دل کی گہرائی سے اثر رہا ہے اس ایموجی کو مزاق میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے عیرت کے اذار کرنے والے ایموجی بہت سے معانی ظاہر کرتی ہیں کسی خاص معاملے خبروں پر عیرت زدہ رہنے نیاد جوش و خروش ایک سی بڑے جٹکسے کی خبر دینے پر بھی استعمال کی جاتے ہیں شکر گزاری کے اذار کرنے والے ایموجی اس شخص کے ساتھ شکر گزاری کے اذار کرتی ہیں یا یہ کہ آپ کو تعریف کے جواب دینے کے لئے سے یہ الفاظ نہیں مل پاتے اور مل کر شنمندگی اور مسررت کا بھی اذار کرتے ہیں متاثر ہونے کے اذار کرنے والے ایموجی کے استعمال کسی فرد جگہ یا کسی چیز سے تازیت محبت شکر گزاری اور محبت کے اذار کے لئے بھی کیا جاتا ہے مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں شکریہ